موسیقی اسلام علیکم ناظرین وائس آف روحی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹیس سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر ونگ تاہی فیز کرپشن میں رکاوٹ بننے کا انجام مرید حسین خان دریشپ پر محکمہ بی ایم پی کی جانب سے جھوٹے مقدمات بنا دیے گئے حکام اے والا اور نکران وزیراعلا پنجاب سے انصاف کی اپیل ایک میڈیا سیروے ریکورٹ کے مطابق زیلہ راجنپور کے عوامی سماجی مذہبی سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ مرید حسین خان دریشپ وائرلس آپریٹر بی ایم پی راجنپور ایک ایماندار اور عوام دوست اہلکار ہے اس کو ایمانداری کی سزا دی جا رہی ہے محکمہ کے افسران نے اس پر کرپشن کے جھوٹے الزام لگا کر ان پر مقدمہ درج کرا کے ان کو جیل میں بند کر دیا ہے اور مرید حسین بے گناہ ہے اور سابقہ تمام انکوائرییں اس کے حق میں ہو چکی ہیں مرید حسین دریشپ کا قصور یہ ہے کہ اس نے محکمہ کے افسران کی مبینہ کروڑوں پہ کی کرپشن بے نقاب کی تھی اور محکمہ کے افسران کی ملی بھگت سے مبینہ کرپشن کے علاوہ علاقہ پچھات وغیرہ میں چوریوں باریوں کی سمگلنگ کا دھندہ جا دی ہے اور بی ایم پی راجنپور کی کارکرڈگی سفر ہے بی ایم پی کے افسران لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنے کی بجائے مبینہ مال کمانے اور ایاشیوں میں مصروف ہیں اور علاقہ پچھات اور ٹرائبل ایریا میں جرائم بڑھ چکے ہیں لاکھوں عوام پریشان ہیں محکمہ بی ایم پی راجنپور کی طرف سے عملی طور پر ان جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے اور معلوم ہوا ہے محکمہ کی کرپشن بے نقاب کرنے والا اماندار اہلکار مذکورہ بے گناہ جیل بھی کاٹ رہا ہے اور اس کو ملازمت سے بھی جبری ریٹائر کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ محکمہ کی ایک خواتین ملازم کی طرف سے بھی اس کے خلاف فریسمنٹ کی درخواست پر ایک اور جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے عوامی سماجی حلقوں نے نقرام وزیراعلا پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ مرید حسین درشق کے خلاف قائم کیے گئے جھوٹے مقدمات ختم کرائے جائیں اور ان کو فوری دہا کیا جائے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیر سے باقابر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں وائس آف روحی نیو